مواشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہم ہے سابق نگران وزراء نے اپنے دور میں اٹھائے گئے اقدامات پر وریفنگ دی اجلاس سے قبل وزیر آسم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ملاقات قومی اور داخلی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آسم شہباز شریف سے چاروں وزراء آلہ کی ملاقات تصویر بھی بنوائی ڈانل لو نے امریکی سازش کا بانی پی ٹی آئی کا الزام جھوٹ قرار دے دیا پاکستان میں انتخابات پر امریکی اوانے نمائندگان کی کمیٹی میں سواد ہوئی جنوبی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ ڈانل لو کمیٹی میں پیش اپنے بیان میں کہا سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سرا سر جھوٹ ہے خود پاکستانی سفیر تصدیق کر چکے ہیں سائفر کا الزام جھوٹ ہے پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے متعدد سیاسی راہنما مخصوص امیدواروں کو ریجسٹرڈ کرنے میں ناکام رہے امریکی اوانوں میں جا کے ڈسکس ہو رہے ہیں اور عمران خان کی مرضی ہے دل کیا تو امریکہ کو یار بنا لیا دل کیا تو غدار بنا دیا اصل میں امریکہ امران خان کا یار ہے ان کے سپورٹرز ہیں ادھر وہی لوبی جو اسرائیل کے حملے اور بربریت کو صحیح قرار دیتی ہے وہی کہتی ہے امران خان بھی صحیح ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسرائیل کے حامی امریکی سینیٹرز پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں قوم کو غدار اور محب وطن میں فرق کرنا ہوگا رہنما نون لیگ تلال چودری کی نیوز کانفرنس کہا پاکستانی معاملات کی امریکی ایوانوں میں بحث پر افسوس ہوا وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارڈ کا کہنا ہے امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا بابر آوان کہتے ہیں ڈانرڈ لو نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس سے بری کرنے کا بیان دے دیا اگر ڈانرڈ لو سچا ہے کہ سائفر ہے ہی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے پاکستان کا شکیلہ فریدی کے معاملے پر موقف پرانا ہے قیدیوں کی کسی بھی باہمی تبادلے کا معاملہ میڈیا پر نہیں لائے جاتا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان غزہ کے اسپتالوں پر حملوں کی شدید مضمت کرتا ہے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بربریت سے کم نہیں اٹھارہ مارچ کو پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا افغانستان کی خود مقتاری کا احترام کرتے ہیں مقموضہ کشمیر میں آزادی اظہار رائے پر پابندی کی مضمت کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کا زلہ پنچگور میں خفیہ اطلاع پر آپریشن دہشت گرد چاکر لیاقت حلاق دو زخمی ہو گئے آئی اس پی آر کے مطابق حلاق دہشت گرد متعدد کاروائیوں میں ملوث تھا اسلحہ اور گولہ بارود برامد دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری گوادر پورٹ آثورٹی حملے کے شہدہ کی نماز جنازہ ادا پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سیول سوسائٹی کے نمائدوں کی شرکت آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کے جزد خاکی اب آئی علاقوں میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاک کیے جائیں گے گزشتہ روز دہشت گرد حملے میں سپاہی بہادر خان اور عمران علی شہید ہوئے تھے بروقت جوابی کاروائی میں آٹھ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا لاپتہ فراد کے نام پر ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نکاب گوادر حملے میں ہلاک دہشت گرد کریم جان لاپتہ فراد کے فیرس میں شامل تھا دہشت گرد کریم جان تربت کا رہائشی پچیس مئے دوہزار بائیس سے لاپتہ ہوا گوادر حملے میں کالدم تنظیم بلوٹس ٹوڈنٹس اورگنائزیشن آزاد کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کی کوششیں تیز امریکی وزیر خارجہ انٹرین بلینکن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے جدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسرائیل کو رفع میں آپریشن کی بجائے متبادل اقدامات کی تجاویز دی ہیں ان تجاویز پر اگلے ہفتے واشنگٹن میں بات ہوگی امداد کی ترسیل کے لیے غزہ تک سمندری پل پر کام دو ہفتے بات شروع ہوگا ادھر امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ولیہ حد سے ملاقات دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال غزہ اور رفع کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام کو امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق اسرائیل کے ہاتھوں نے حد فلسطینیوں کی نسل کشی تھم نہ سکی سہونی فورسز کے حملوں میں مزید ایک سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج کالشفہ اسپتال کا محاصرہ مسلسل چوتھے روز بھی جاری بار بار چھاپے مار کر متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ میں صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے غزہ کے اسپتالوں پر چار سو دس حملے ریکارڈ کیا جا چکے ہیں آئرش وزیراعظم نے وائٹ ہاؤس میں تقریر کے دوران غزہ کا معاملہ اٹھا دیا امریکی صدر جو بائیڈن سے غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کہا غزہ کے لوگوں کو خوراک، عدویات اور پناہ کی ضرورت ہے توانائی مسائل کے حل کے لیے پائیدار اقدامات نہ گزیر ہیں وزیر خارجہ عساق ڈار کے بریسلز میں میڈیا سے گفتگو کہا نیوکلئر سے حاصل توانائی محول دوست ہے عساق ڈار بریسلز میں جوہری توانائی کے پہلے سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس نامزد اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی تقریر کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر پر لیگی اراکین کا اعتراض پی ٹی آئے ارکان کی لیگی قائدین کے خلاف ڈسک بجا کر نارے بازی سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ پر تقریر جاری نواز شریف کی صدارت میں انتظام اجلاسوں کی خلاف درخواست پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کیا نواز شریف اپنے دستخد سے احکامات جاری کر رہے ہیں درخواست گزار کے وکیل نے کہا پریس لیز میں لکھا ہے نواز شریف نے اجلاسوں کی صدارت کی نواز شریف وزیر ہیں اور نہ ہی وزیر اعلیٰ ہیں عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی محلت دے دی ایکس کیوں بند ہے حکومہ جواب دے پشاور ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے سوال کیا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کھلے ہیں تو صرف ایکس کیوں بند ہے وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش کی وجوہات نہیں بتائیں عدالت نے وفاق پی ٹی اے اور متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا سمات ملتوی رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو آیا مگر مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا سبجیوں اور پھلوں کی قیمتیں گب نہ ہوئیں سرکاری نرخ نامہ نظر انداز دکانداروں کی جانب سے منمانی قیمتوں کی وصولی جاری برائلر مٹن اور بیف کی قیمتیں بے لگا ایکسپورٹ پر پابندی کے باوجود پیاس کی قیمت میں بڑی کمی نہ آسکی ٹیمارٹر سبز میرچ لہسن اور ادرک کے نرخ بھی کابو نہ آسکے سیب انار سٹوبری اور کیلہ بھی پہنچ سے دور ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کی ہدایت پر سپیشل ٹی میں تشکیل اجلاس میں یونان کشتی حادثے کی تفصیلی رپورٹ پیش محسن اکوی نے کہا انسانی سمگلنگ میں ملوث تمام اناثر کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرنے کی ہدایت پنجاب کی پہلی ائر ایمولنس کے لیے ٹینڈر جاری راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں ملتان اور بہاولپور کے مریضوں کی اسپتال منتقلی کے لیے ائر ایمولنسز خریدی جائے گی ائر ایمولنس کا سالانہ بجھت چالیس کروڑ روپے مختص سیول ایوییشن سے منظور شدہ کمپنیز اٹھائیس مارچ تک درخواستیں دائر کریں گی صدر مملکت کی صاحبزادی آصفہ بٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور آصفہ بٹو نواب شاہ کے حلقہ این اے دو سو ساتھ سے زمنی الیکشن لڑیں گی کنکوٹ میں استاد اللہ رکھیو کے قاتل آج بھی آزاد رینجرز اور پولیس کا کچھے میں تیسرے روز بھی آپریشن جاری پولیس کی فائرنگ سے چار ڈاکو زخمی دو اشتہاریوں سمیت گیارہ مشتبہ افراد گرفتار اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس کے مطابق لندوانی کو کاری گینگ کے مزید بیس ٹھکانوں کو مستمار کر کے آگ لگا دی گئی سرگودہ میں گھرے لو ملازمین پر بہیمانہ تشدد پولیس کے مطابق ساٹھ سالہ ملازمہ صفیہ بی بی کے چہرے اور بازوں پر تشدد کے نشانات انسٹھ سالہ ملازم احمد کے دان ٹوٹ گئے موزموں نے ملازم میاں بی بی کو چوری کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاندان کا کہنا ہے دو ماہ کی تنخواہ نہیں ملی مانگنے پر چوری کا الزام لگا کر تشدد کیا گیا پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ملازموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہی ہیں کراچی میں ڈاکو دندنانے لگے کورنگی میں رقم جمع کرانے آئے شہری بینک کے سامنے لٹ گئے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی شہری نے ڈکیتی سے بچنے کے لیے رقم کا پیکٹ سیکیورٹی گارڈ کے قریب پھینگ دیا سیکیورٹی گارڈ وارداد دیکھتا رہا ڈاکو رقم اٹھا کر فرار ہو گئے کیپی میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے کیسز سامنے آگئے محکمہ زہد کے مطابق پیشاور میں کورونا کے جین ون ویرینٹ سمیت نو پوزیٹیو کیسز ریپورٹ ہوئے متاثرہ افراد میں پانچ خواتین شامل کرنٹینہ اور دیگر احتیاطی تدابیر لازمی قرار فیفا ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے کالیفائی کرنے کا مشن پاکستان اور اردن کے درمیان کالیفائی راؤنڈ ٹو کا میچ جاری میچ اسلام آباد کی جناس ٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ٹیم کے لیے جو بہتر ہو وہ کرنے کو تیار ہوں ملتان سلطان کے قبطان محمد ریزوان کا پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ ویب سائیڈ کرکٹ پاکستان ڈاٹ کان ڈاٹ پی کے کو انٹرویو کہا ہے امید ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اچھی ٹیم بن جائے گی البتہ پانچ پی پوزیشن پر خلا نظر آتا ہے انگلیش کرکٹ لیگ دی ہنڈرڈ نے تین پاکستانی کرکٹرز خرید لیے نسیم شاہ دی ہنڈرڈ کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کا معاہدہ ہو گیا شاہین افریدی اور اماد وسیم کے بھی معاہدے ہو گئے ہارس روف اور اسامہ میر کے معاہدے برقرار ویسٹ انڈین ویمن کرکی ٹیم چودہ اپریل کو پاکستان پہنچے گی کراچی میں تین ونڈے اور پانچ تی ٹوانٹی میچز کھلے جائیں گے ونڈے سیریز اٹھارہ اپریل سے شروع ہوگی پاک ویسٹ انڈین میچز آئی سی سی ویمن چیمپینشپ کا حصہ ہوں گے برطانیہ میں مہنگائی بڑھنے کی شرعہ دھائی برس کی کم ترین سطح پر آ گئی فروری میں مہنگائی کی شرعہ تین اشاریہ چار فیصد رہی مہنگائی میں کمی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے سبب ہوئی بینک آف انگلینڈ آج شرح سود پر نظر سانی کرے گا ذہنی معذوری کے شکار افراد خصوصی توجہ اور وقت کے مستحق پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاؤن سینڈروم سے اگاہی کا دن سندھ حکومت کا خصوصی مرکس معذور افراد کی بحالی میں پیش پیش ٹیلرنگ اور الیکٹریشن کی تربیت حاصل کرنے والا فراس کئی اعزازات حاصل کر چکا معاشی بہران سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پاکستانی خوش رہنے والی قوم اقوام متحدہ کی 143 خوش ترین ممالک کی فیرس میں پاکستان کا 108 نمبر فن لینڈ مسلسل ساتویں بار دنیا کا خوش ترین ملک بھارت 126 نمبر پر موجود افغانستان سب سے ناخوش ملک پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جنگلات کا دن منایا جا رہا ہے مقصد محول کو علودگی سے پاک کرنے کے لیے جنگلات کی اہمیت سے متعلق شعور فراہم کرنا ہے پنجاب کی سب سے بڑی شجرکاری مہم ایک منٹ میں ایک لاکھ نو ہزار پودے لگانے کا ریکارڈ وزیرالہ مریم نواز کی عوام سے پلانٹ فور پاکستان مہم کا حصہ بننے کی اپیل موسیقی